آپ نے ان شخصیات کے نام تو ضرور سنے ہوں گے محمد بن عبدالوحاب نجدی جن کے نام پر وحابی فرقہ بنا اسی طرح سے جمال عبدالناصر جو کہ مصر کے سابق سزر رہے ہیں عبداللہ بن عباز تمیمی یہ شخصیت خوارج کے ایک فرقہ عبازیہ کا رہنما تھا ایک اور شخصیت ہے مور ابن یزید تمیمی جو کہ یزید بن معاویہ کا واقعہ کربلا میں جرنیل تھا اور دس محرم کی رات یزید کا لشکر چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہوا اسی طرح ایک ثانی خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں یہ جو قطر پر حکمران ہیں اور شیخ عدیبالی جو عثمانی مذہبی رہنما تھے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان سب افراد کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے اور وہ قبیلہ ہے قبیلہ بن تمیم عرب کا ایک مشہور قبیلہ جس کی کئی شاخے تھی اس قبیلے کے لوگ نرست کے علاوہ بسرہ اور جمامہ تک پہلے ہوئے تھے قبیلہ بن تمیم کے افراد مجوسی تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا قبیلہ بن تمیم نے کیسے اسلام قبول کیا اور یہ کیسے مسلمان ہوئے اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں بن تمیم کا وفد غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور حجرہ کے باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی تو حجروں کے باہر سے رسول اللہ کو اینیہ بن حسین اور اقرہ بن حابس نے پکارا یہ دونوں افراد قبیلہ بن تمیم سے تھے اور یہی دونوں ستر آدمیوں کو ساتھ لے کر دوپہر کے وقت مدینہ پہنچے تھے ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد میں جس کی تعریف کر دوں تو اس کے لیے میری تعریف جمال آفری ہو جاتی ہے اور کسی کو اگر برا کہ دوں تو میرا برا کہنا اس کے لیے مجھے بے عیب ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بات سن کر فرمایا جو تو کہہ رہا ہے ایسا تو صرف اللہ ہے جو یہ کر سکتا ہے اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام و مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے بنی تمیم کے کچھ خانہ بدوش بدوی بولے ہم اپنے شاعر اور خطیب کو ساتھ لے کر آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا اٹھو ان کو جواب دو ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطیب تھے ثابت بن قیس نے بنی تمیم کے خطیب کو جواب دیا پھر بنی تمیم کا شاعر کھڑا ہوا اور اس نے کچھ اشعار پڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ اٹھیں اور ان کو جواب دیا حسان اٹھے اور اشعار پڑے اور ان کو جواب دیا یہی بات دے کر اکرہ بن حابس جو تمیمی تھے اور اس قبیلے کے سردار تھے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو ہر خیر جمع ہے ہمارا خطیب بولا تا ان کا خطیب بھی بولا اور ہمارے خطیب پر غالب آیا پھر ہمارے شاعر نے کچھ اشعار پڑے تو ان کے شاعر نے جواب دیا اور ہمارے شاعر سے ان کی شاعری بہتر اور احسن تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا اور کلمہ شہادت پڑا اور ایمان لے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے تجھ سے جو جرائم ہو گئے ہیں وہ سب معاف ہو گئے ہیں ان کا کوئی ضرر تجھے نہیں پہنچے گا اس کے بعد ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نقد اور لباس عطا فرمایا کافلہ میں ایک بچہ کمسنی کی وجہ سے رہ گیا تھا جس کا نام عمر بن عصم تھا کافلہ کے مال اور جانوروں کی نگرانی کے لیے یہ لوگ اس کو چھوڑ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی اتنا ہی حصہ دیا جتنا ان لوگوں میں سے ایک ایک کو دیا تھا بعض لوگوں نے اس لڑکے کو اپنے مقابلے میں حکیر قرار دیا اور پورا عصہ دینے پر اعتراض کیا تو اس پر ان کے آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شور و غل ہونے لگا اور اس وقت سورہ حجرات کی یہ آیات نازل ہوئیں اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ بلند آواز سے رسول اللہ سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو کہیں تمہارے آمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے حضور دھیمی کر لیتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرحیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور بڑا عجر ہے بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے اور اگر وہ سبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس سے نکل کراتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے